Hello friends, welcome back to my channel, my name is Angkor Mendretta دوستے وڑیوں میں ہم بات کریں گے سیلفی کی day two کی ایڈوانس بکنگ کی دیکھو کل ہم نے بات کری تھی اس کی day one کی ایڈوانس بکنگ کی اور آپ کو day one کا پریڈکشن نے بتایا تھا چار کروڑ روپے اب میں کہوں کہ پریڈکشن اور زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے تو کتنی نراشہ جنک بات ہے بہت گلت بات ہے پوری انڈسٹری صدمے میں ہے کہ اکشے کمار سوپر سٹار کھلاڑی کمار جنہیں کہا جاتا ہے ان کی فلم کا یہ حال ہوا ہے بھائی جو پریڈکشن آ رہی ہے نا دے ون کی وہ تین کروڑ روپے آ رہی ہے اور اس کا اثر دے ٹو پر بھی دکھ رہا ہے مطلب کی دے ٹو یعنی کی سیٹڈے چھٹی والا دن اب چھٹی والا دن جو ہوتا ہے فلم کے لیے جمپ ہونی چاہیے اچھال آنا چاہیے پر اگر چھٹی والے دن میں بھی گرابات آ رہی ہے تو سمجھ لو پبلک نے صاف نقار دیا ہے ڈیزاسٹر قرار کر دیا ہے بلکل بگسٹ ڈیزاسٹر ہو سکتی ہے اکشے کمار کی یہ فلم جو کہ اکشے کمار کے لیے بہت چنتا جنک بات ہے انہیں سوچنا چاہیے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پبلک ان کا جو ہارڈگور فین ہے نا وہ بھی سینیما گھر میں نہیں جا رہا تو یہ چنتا جنک بات تو ہے نا یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ انہیں کیا بدلاؤ چاہیے سینیما میں کیا ایسا کرے کہ پبلک دوبارہ سینیما گھروں میں جائے آؤ ایڈوانس بوکنگ بتاتا ہوں ممبائی سے بھی تک کر چکی ہے سات لاکھ چورانوے ہزار اوکیوپینسی ہے سکس پرسنٹ دہلی انسیر سے چودہ لاکھ سترہ ہزار اوکیوپینسی ہے بھائی سات پرسنٹ پونے سے دو لاکھ اکتر ہزار اوکیوپینسی ہے سات پرسنٹ بینگلور سے تین لاکھ بیالی ہزار اوکیوپینسی ہے گیارہ پرسنٹ اور ہیدر آباز سے دس لاکھ اٹھتر ہزار اوکیوپینسی ہے بھائی بیس پرسنٹ بھائی یہ نمبر سے آپ کو لاکھ میں دکھ رہے ہیں یہ ہونے چاہیے کروڑ میں کیوں فلم صرف ابھی دوسرے دن پر ہے اگر یہی حال رہا تو فلم منڈے کو بھائی لاکھ میں آ جائے گی ٹوٹل اوورال کلیکشنز میں کروڑ کیونکہ اس کا پہلے دن کا تین کروڑ آ رہا ہے تو اب سوچو منڈے کو اس فلم کا کیا حال ہونے والا ہے بھائی بیگس ڈیزاسٹر جا سکتی ہے یہ فلم اگر ہم بات کرو ایڈوانز بکنگ کی تو ایڈوانز بکنگ ہوئی ہے سکسٹی نائن لیک ٹوٹل ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئی ہے تیتیس ہزار آٹھ سو اٹھاون بھائی یہ گوڈ سائن نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے پھر بولوں گا بھائی کچھ سوچنا پڑے گا بھائی میں ہم یہی بول سکتے ہیں کہ انہیں سوچ کر فلم کی سکرپٹ کو سائن کرنا چاہیے خاص کر ریمیک کو تو کنارے سے چھوڑ دو میں نے کرنی نہیں ہے سیدھا بولو یار کوئی آپ کے پاس لے کر آئے بولو میں نے کرنی ہی نہیں ہے ریمیک اوریجنل سکرپٹ ہے تو آؤ بات کرتے ہیں نہیں تو بات بھی مت کرو ایسے ڈریکٹر سے تو باقی روڈیو میں اتنا ہی کچھ اچھا لگا ہو آپ کا کیا ہے کہنا کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے بتائیں تھینکس ور ووچنگ